اور اب وقت ہوئے سپورچ راونڈ اپ کا میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ساتھی غزنفر حیدر غزنفر آج ہم بات فوٹبال ورل کپ کی کر رہے ہیں فوٹبال ورل کپ کی بات کر رہے ہیں قطر میں دو ہزار بائیس میں جو ہے وہ فوٹبال ورل کپ ہونے جا رہا ہے ابھی حال ہی میں فوٹبال کلب ورل کپ ہوا ہے قطر میں اور کافی سارے فانز وہاں پہ گئے ہیں جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے کافی سارے خدشات اور کافی سارے تحفظات کا اظہار کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ جو سننے میں آ رہا تھا وہ موسم کا تھا ابھی کیا صورتحال ہے موسم کا مسئلہ جو تھا وہ جب قطر نے ووٹنگ میں نام نکلا تھا قطر کا کہ قطر میں ہو گئی ورل کپ تو یہ ورل کپ جو ہے اصل میں گرمیوں میں ہونا تھا لیکن موسم کے مسئلے کی وجہ سے انہوں نے اس کو شفٹ کر دیا سردیوں میں لیکن جب انہوں نے سردیوں میں شفٹ کیا تو ان کو بتایا گیا منتظمین کو کہ کلائمٹ چینج سے تعلق رکھنے والے لوگیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھے ڈگری تک موسم میں اضافہ ہو سکتا ہے مزید گرمی ہو سکتی ہے تو اس کے بعد انہوں نے سارے سٹیڈیمز میں اور پچ کے چاروں اور جو ہے ائر کنڈیشنز لگا دیئے لیکن ابھی جو ورلڈ ایتلیٹک چمپئنشپ ہوئی تھی ایک دو مہینے پہلے اس میں چونسٹھ میں سے اٹھائیس ایسے ایتلیٹ تھے ایسے کھلاڑی تھے جو اپنی ریس ختم ہونے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئے تو موسم کا مسئلہ تھوڑا بہت حل ہوا ہے لیکن ابھی بھی جو ہے وہ اچھے جیسا آپ نے کہا کہ متعدد کھلاڑیوں نے اور مدہوں نے ابھی جو ریسنٹلی کلاب ورلڈ کپ کا انقاد کیا گیا اس میں تشویش کا اظہار کیا تھا تو سب سے بڑا خدشہ تھا کیا روس میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا ابھی اس سے پہلے جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں تیس لاکھ کے قریب جتے لوگ شامل تھے لیکن ابھی جو یہ ورلڈ کپ ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شکر کریں گے اور پورا ورلڈ کپ جس ایریا میں ہو رہا ہے جس لاکھے میں ہو رہا ہے اس کا جو کل رقبہ ہے وہ چھالیس کلومیٹر ہے تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ ایک چھالیس کلومیٹر کی پٹی پہ کیسے فٹ آئیں گے اور جہاں تک میں نے سنا ہے جو پچاس لاکھ سے زیادہ تعداد میں لوگ شامل ہو رہے ہیں یہ بیرونے ملک کے ہیں یہ بیرونے ملک کے اپنے ملک کے تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے وہ شراب نوشی کا ہے اس لئے کہ قطر جو ہے وہ ایک مسلم کنٹری ہے تو وہاں پہ آپ کو اجازت نہیں ہے اور انہوں نے الگ الگ جگہیں بنائی ہوئے ہیں الگ الگ ایریاز انہوں نے آئیڈنٹیفائی کی ہوئے ہیں اور یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کو چالیس یا پچاس کلومیٹر دور شہر سے باہر جا کے فین زونز انہوں نے بنایا ہے فین زونز میں جا کے آپ شراب پی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو اپنا پاسپورٹ اور آئیڈی اور یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ رکھنے ہوں گے لیکن یہ بتائیے کہ یورپ اور امریکہ سے آنے والے جو مدہ ہیں ان کے لئے تو کوئی کارنیول جیسا ہوتا ہے ان کے لئے شور غل اور شراب نوشی فٹبال کے دوران یہ سب بہت اہمیت رکھتا ہے ایک اور یہ بھی موضوع اٹھائے گیا ہے کہ قطر میں ایک تو یہ مسئلہ ہوگی شراب نوشی کا اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ صرف شاپنگ مالز ہیں اور اتنی زیادہ تفریحی مقامات جہو نہیں ہیں بہت شکریہ تفصیلات کے لئے غزن فرہید